برج کوس سیجیٹریس دو ہزار چوبیس کیسا رہے گا ناقابل یقین پیشین گویاں سلام برج کوس سیجیٹریس میں آسیا بطول ایک سٹرولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹرولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں برج کوس زائچہ سال دو ہزار چوبیس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ سال دو ہزار چوبیس اب کے لیے کیا کچھلا رہا ہے یہ سال دو ہزار چوبیس کے لیے اب کی پیشین گوئی ہے جس میں تعرف، پیار و محبت، کریئر، فنانس، خاندانی تعلقات، صحت، نتیجہ اور مہانہ پیشین گوئیاں شامل ہیں آنے والے سال دو ہزار چوبیس پر ایک نظر زائچہ دو ہزار چوبیس پیشین گوئی کرتا ہے کہ سال کے دوران چیزیں نظر آئیں گی کریئر کے پیشاور افراد کو اتار چوڑاؤ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے گزشتہ سال کے مقابلے مالیات بہت بہتر ہوں گے شادی شدہ زندگی شراکت داروں کے درمیان کچھ جھگروں کے ساتھ ہم آہن رہے گی اختلاف رائے پر توجہ دینا اور اپنے اور اپنے شریک حیات کیلئے قابل قبول حل کا فیصلہ کرنا ضروری ہے پیار اور محبت محبت کے رشتے بہترین رہیں گی نئے تعلقات میں آنے کے مواقع ملیں گے تمام تمازات کو آپ کے ساتھی کے ساتھ باتشیت اور مفاہمت کے ذریعے خوش اسلوبی سے تکرنا چاہیے حمل کی وسط کے ساتھ معاملات انتہائی جذباتی ہوں گے سنگل رشتوں میں جھولیں گے جو کافی ترقی کریں گے شراکت داروں کے درمیان دیر پا محبت رہے گی دو ہزار چوبیس اتارت کے پیچھے ہٹنے کے بعد معاملات میں بہتری آنے گی جب بھی آپ کو اپنے تعلقات میں رکاوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھی شراکت داری کی خاطر معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کریں گے اب اس سے پہلے کہ میں یہ بتوں کے سال دو ہزار چوبیس میں مزید کیا ہو رہا ہے اگر آپ اس قسم کی ویڈیو سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے کریئر مہانہ زائچہ دو ہزار چوبیس کریئر کے محاذ پر پیشاو اور افراد کے لیے ملی جلی خوش قسمتی کی پیش گوئی کرتا ہے آپ کو کریئر میں ترقی کے مواقع ملیں گے ساتھیوں اور سینئرز کے ساتھ تعلقات ہم آہن رہیں گے اسے آپ اپنے پروجیکٹس کو وقت پر مکمل کر سکیں گے بیک اپ کے لیے بہترین کارگردگی کے ساتھ آپ مالی فوائد کے ساتھ کریئر کی ترقی کا انتظار کر سکتے ہیں دوسری طرف ایسے وقت بھی آئیں گے جب آپ کو ناکامیوں اور مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کریئر ڈاؤن ٹرین پر رہے گا آپ کو اپنی کارگردگی پر اعتماد نہیں ہوگا ان منفیت پر قابو پانا اور زیادہ محنت سے کام کرنا ضروری ہے یہ اقینی بنائے گا کہ آپ کامیابی اور خوشی کے راستے پر ہیں فنانس دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس کے لیے سالانہ رقم کی پیشینگوئیاں برجکوس والے افراد کے لیے دو ہزار چوبیس بہت زیادہ سازگار ہیں بڑھتے ہوئے اخراجات کو سمحلنے کے لیے آمدی میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا آپ کو سیاروں کی مدد کے فوائد حاصل ہیں اور اس محنت کے ساتھ ساتھ پیسے کا بہترین بہاو پیدا ہوگا اخراجات کو کم کرنے اور سرپلس بڑھانے کے لیے مناسب بجٹ کی ضرورت ہوگی مختلف ایجنسیوں سے مالیات مفت دستیاب ہوں گے براست اب کے مالیات کو مزید فروغ دے گی نئے منصوبے شروع کرنے اور موجودہ سرگرمیوں کو وسط دینے کے لیے مناسب وقت ہے موجودہ سرمایہ کاری سے بہت اچھا منافع ملے گا بیرون مرک سرگرمیاں نفع بخش ہوں گی قیاس آرائیاں انتہائی نفع بخش ہوں گی عیش و آرام کی اشیاء خریدنے کے لیے کافی رقم دستیاب ہوگی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ہمیشہ پیشا ور افراد سے مشورہ لیں خاندانی تعلقات خاندانی تعلقات ایک نئی روشنی دیکھیں گے پیشا ورانہ ذمہ داریاں آپ کو طویل عرصے تک خاندان سے دور رکھ سکتی ہیں کریئر اور تعلقات کے درمیان صحیح توازن رکھنا ضروری ہے اب خاندانی ذمہ داریوں کو کامیابی سے نبھا سکیں گے اور اس سے خاندانی معاملات میں خوشی یقینی رہے گی خاندان کے افراد کے درمیان تعلقات بہت خوشگوار رہیں گے بزرگ عراقین کو صحت کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی صحت کے معمولی مسائل کو بروقت طبیع امداد کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے بچے اور بہن بھائی اپنے کاموں میں ترقی کریں گے ویل سٹیٹ میں سرمایہ کاری کے مواقع ملیں گے مجموعی طور پر خاندانی تعلقات خوشگوار رہیں گے صحت زائچہ دو ہزار چوبیس پیشین گوئی کرتا ہے کہ سال کے دوران عصد صحت کے امکانات کی توقع کی جا سکتی ہے پہلی سے ماہی اہل وطن کی صحت کے لیے سازگار ہے دائمی بیماریاں دوبارہ ظاہر ہوں گی اور انہیں مستقل طبیع امداد کی ضرورت ہوگی اچھی تندرستی اور خوراق کے نظام کے ذریعے اپنی قوت مدافت کو بڑھانا ضروری ہے ذہنی صحت تناؤں کی وجہ سے بے چینی سے متاثر ہو سکتی ہے یوگا اور مراقبہ کے ساتھ کافی آرام آپ کی تندرستی کو فروغ دے گا بیرونی کھیلوں سے بھی کافی حد تک مدد ملے گی دوستوں اور کنبہ کے افراد کے ساتھ تطیلات آپ کو ترو تازہ اور صحت مند رکھیں گی برج کوس دو ہزار چوبیس کی ماہانہ پیشین گوئیاں جنوری دو ہزار چوبیس یہ نئے سماجی روابط کو فروغ دینے کا وقت ہے مالی وسائل پر وان چڑھیں گے اور اخراجات میں کنٹرول ضروری ہے فروری دو ہزار چوبیس ازدواجی تعلقات ایک نئی روشنی دیکھیں گے پر امید رہنے سے مالی معاملات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے مارش دو ہزار چوبیس فیصلے کرتے ہوئے خود مختار رہ کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے ازدواجی تعلقات بہت ہم آہن رہیں گے اپریل دو ہزار چوبیس کریئر کے مقاصد کے حصول کے لیے صبر ضروری ہے سنگل اپنی پسند کے پیاری پارٹنر حاصل کر سکیں گے مئی دو ہزار چوبیس ضروری اقدامات کر کے آپ کی صلاحیت کو اس کی پوری صلاحیت کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے کاروباری لوگ نئے منصوبے شروع کریں گے جون دو ہزار چوبیس زندگی میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے توجہ مرکوز اور ثابت قدم رہیں پیشاور افراد اپنی وابستگی کی وجہ سے کریئر میں ترقی کریں گے جلائی دو ہزار چوبیس خسمت اپ کے ساتھ ہے اور زندگی میں ترقی کے لیے طویل مدتی اہداف بنائیں سنگل لوگ ہوشیار شراکت داروں کے ساتھ تعلقات میں آ جائیں گے اگست دو ہزار چوبیس مشکلات کو مواقع میں تبدیل کریں آپ کے ساتھی کے ساتھ ازدواجی تعلق انتہائی خوشگوار رہے گا ستمبر دو ہزار چوبیس ترقی کے مواقع میسر ہیں اور آپ کو ان پر قائم رہنا چاہیے کریئر میں ترقی کے لیے ہم اہنگی کے رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے اکتوبر دو ہزار چوبیس زندگی میں ترقی کے لیے سماجی رابطوں کی مدد لیں سمجھدار ہو کر ازدواجی خوشی حاصل کی جا سکتی ہے نومبر دو ہزار چوبیس زندگی میں ترقی حاصل کرنے کے لیے ماہر سے مشورہ لیں محبت کے رشتے کافی خوشگوار رہیں گی دسمبر دو ہزار چوبیس زندگی میں پیشانیوں سے مغلوب نہ ہوں مختلف اختیارات آزمائیں اور اب کامیاب ہوں گے نتیجہ مسائل کے حل کے لیے مصبت انداز فکر سے زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے آپ مسائل سے بچ نہیں سکتے آپ کو پیشاہ اور افراد سے مدد لینی چاہیے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اب محفوظ اور صحت مند رہے ہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ